مجھے آپ سے کی جانتا تھا کہ فضل رحمان کی بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے 17 اکٹوبر کو اسلام آباد دھنڈنے کی ویسے بند جا رہا ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے میرا کہلہ ہے کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے ٹائم دینا چاہیے حکومت کو ٹھیک ہے تاکہ حکومت اپنا ٹائم پورا کرے پھٹ دیکھے کیا ہوتا ہے اب بیچ میں لا کے کسی کو برا برا کہنا یہ ان کے لئے مناثر نہیں ہے میرا یہی کہلہ ہے کہ ان کو ٹائم دینا چاہیے اس لئے اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ بھی اقتدار میں رہ چکے وہ بھی اقتدار میں رہ چکے یہی سوال اگر ان سے کیا جائے تو انہوں نے کیا کیا نوازنی کے ساتھ رہے زرداری کے ساتھ رہے انہوں نے کیا کارکردی دکھائی پہلا سوال تو ان سے کیا جائے اگر وہ عمران خان اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا اس کو پانچ سال کا ٹائم دیا جائے اگر وہ نہیں کرتا اس کو کوئی ڈنڈے سے تو بھی اس کا برا حال اس کا کرنا چاہیے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو ایک نسان کو مولاد دینے ہی چاہیے ٹھیک ہے کیا نام ہے آپ کا مالکم اسلام بھائی جن کیا آمیر نام ہے میرا اچھا مجی کی بتائیں 27 آکٹوبر کو مولانا فضل رحمان جلسہ کر رہے ہیں اور اسلام آباد بند کر رہے ہیں تو آپ کیا رائط پیش کر رہے گا اس کے بارے میں بھائی میں تو یہی کہوں گا ایک طرف سے وہ ٹھیک کر رہے ہیں کیوں کہ عمران خان نے پورا کاروبار کا مہ بھائی میں ایک کر دی ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے مہنگئی اتنی کر دی ہے غریب آدمی تو اپنا کاروبار کر ہی نہیں سکتا ملازمت میں بھی اتنی ملتی ہے جو گھر پورا نہیں کر سکتا دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل علمان اپنی طرف سے صحیح کر رہے ہیں وہ اپنے چکر میں کر رہے ہیں تاکہ مجھے حکومت ملے کوئی کچھ بھی ملے یہ زرداری فلانا دھمکانا سب چل رہے ہیں ہر بندہ اپنا نوٹ کمانے کی سوچتا ہے صحیح ہے ہم غریب آدمی بھی نوٹ کمانے کی سوچتے ہیں صدی سی بات ہے اب ہمیں روزگار ملے گا تو ہم عمران خان کو بھی ووٹ کریں گے اگر نہیں ملے گا ہم مولانا فضل علمان کو کریں گے عمران خان نے آکے یہاں روزگار پورا بند کروا دی ہے ختم کر دی ہے اتنی مہنگائی اتنا ٹیکس لگا دی ہے کہ لوگوں کے گھروں اجارنے میں ختم کرنے میں ان کا ہاتھ ہے لوگوں کے گھر تڑوا دی ہے کلونیاں تڑوا دی پھر پھلانا ٹریک چل رہا ہے پھلانا ٹریک چل رہا ہے ریلوے ختم کرو یہ کر ختم کرو ٹھئی یہ ختم کرو پھلانا ختم کرو ہم کہاں جائیں ہم غریب آدمی کہاں جائیں یہ ہمارے کوئی نوکریہ بھی نہیں دی رہا انہوں نے بولا ہے نوکریہ دیں گے نوکریہ دیں گے نوکریہ ختم کر دی الٹا چار سو سرکاری ادارے ختم کر رہے ہیں کون سے کر رہے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے ہم غریب کہاں جائیں گے بولانا فرداللہ مہین ایک طرف سے صحیح کر رہا ہے ایک طرف سے سوچا جائے تو وہ غلط بھی کر رہا ہے کیوں؟ کیونکہ ڈیڑھ سال ایک سال جو بھی ہوا ہے پانچ سال چاہیے ان کو پانچ سال دیکھ لیں لیکن پانچ سال دیکھنے کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے پانچ سال میں تو فارے ختم ہو جائیں گے ہم خود بھی ختم ہو جائیں گے ہم کہا جائیں گے یا تو بنی گالا میں ہمارے کو جگہ دے دے عمران خان بنی گالا میں ہمارے کو جگہ دے دے دکان دے دے کوئی ٹھیا دے دے کچھ دے دے پھر ہم بیٹھ جائیں گے اب دونوں طرف سے کمپرومائز ہو جائے وہ بھی بہتر ہے اگر نہیں ہو تو ہمارے لئے مسئلہ ہے دونوں طرف سے پیسے گا کون غریب پیسے گا غریب ہم ہیں نہ مولانا فضل الرمان غریب ہے نہ عمران خان غریب ہے پھر ہم کہاں جائیں اب بتو عمام کو چاہیے کوئی اچھا فیصلہ کرے دونوں کو بٹھا کے یا دونوں کے بارے میں سوچ کے کوئی ایک کے بارے میں اچھا فیصلہ کرے عمران خان پھر بھی کچھ ہاتھ تک بہتر کر رہا ہے چلو ٹیکس لگایا کرے عمران خان یہ بھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ چلو یار اچھا کرے پانچ سال پورے کرنے دیں اس کو اگر نہیں کر سکتے پھر مولانا فضل الرمان کا ساتھ دے دیں عمام عمام کو بھی پتا ہے ستائیس اکتوبر کو مولانا فضل الرمان دھرنا شروع کر رہا ہے یہی ہے نا اگر عمام چاہتی ہے کہ عمران خان خراب ہے غلط ہے تو مولانا فضل الرمان کا ساتھ دیں اگر نہیں تو پھر عمران خان کا ساتھ دیں پانچ سال پورے کرنے دیں ہو سکتا ہے کوئی نیا رنگ ہے کوئی اچھی کامیابی عطا فرمائے ہو لیکن بات یہ ہے کہ اس چیز کو دیکھنا چاہیے پورا غور کرنا چاہیے غور کر کے اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہو فیصلہ سارا عوام کا مانا جائے گا عوام کا یا آرمی کا اگر آرمی کو غلط کہیں تو مولانا فضل الرمان غلط ہے غلط ہے نہیں تو پھر ٹھیک ہے اگر آرمی ساتھ عمران خان کے آرمی ساتھ عمران خان کے کیوں کیونکہ آرمی کی مان کے وہ چل رہے آرمی اس کی مان کی چل رہی ہے اور آرمی جو چاہے گی وہی ہوگا آرمی ہماری پاک آرمی ماشاءاللہ سے پوری دنیا میں اول نام پہ اول ایک نمبر پہ اور اس چیز کو ہم بھی مانتے ہیں جو بھی ہوگا اچھا کرے گا آرمی چلے آپ سے ملکے کیا نام ہے آپ کا بابر سیندہ مہین بابر فرمائی یہ پتا ہے مجھے کہ مہدانا فضل رحمان صاحب جو سامعباد میں ستہائیت اکٹوبر کو جلسہ کر رہے ہیں اس کے حوالے صاحب کیا کہنا چاہتا بھائی سمالہ صاحب لوگ یہی کہنا چاہتے ہیں دیکھو کل ان لوگوں نے یہی کیا تھا جس طرح آج مناہیں فضل رحمان کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا ہمارے داروں پر عاملہ کیا تھا اس کے بعد دیکھو انہوں نے ملک صحیح چاہ رہا تھا ماشر لوگ اچھے لوگ کام کر رہے ہیں تس وقت کیونکہ منگائی نہیں تھی ملک روج پہ جا رہا تھا ترنے لوگوں نے آج ایک سو چھو بیس دن کے درنا دیا اور آج جب ان کی باری آئی ہے تو یہ رونا دونا بھائی ملانا یہ کر رہے ہیں ملانا وہ کر رہے ہیں علماء اکرام گل ہی لے رہے ہیں یہ جاہز نہیں صحیح طریقہ نہیں ان کا تو ملانا فضلماں اچھا کر رہے ہیں جل سے ملانا جو درنا دیں خوش سین کے لئے صحیح کر رہے ہیں کن لوگوں نے یہ کیا تھا آپ سے ملکے میں جو بہت اچھا آپ سے ملکے میں جو بہت اچھا لگا تھا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ملانا جو فضل الرحمن صحیح وہ ستائیت اکٹوبر اسلام آد درنے کی بند کر رہے ہیں آپ بھی آٹ اچھی نہیں خریدتے ہیں مہنگ بھائی کتنا آگے چلے گیا ہے تنکھاؤں کے اوپر کوئی زور ہے نہیں ہے تنکھائی وہاں کی وہاں ہی کھڑی ہیں اور ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے رہر سی بات ہے اگر دھرنے اور یہ ہونگے تو چاروں صبحوں میں علاج خراب ہو جائیں گے کاروبار سٹیپ ہو جائے گا غریب آجنی اور بیچارہ ہوئے گا حکومت میں تو کچھ کرنا نہیں ہے حکومت جو کر لیئے بس اب کرنے دو مہنگائی تو ہو گئی ہے آئی ایم ایف کی بات تو مان لی ہے ابھی سالی شرائطوں پر ابھی ہو رہا ہے کام ڈالر لے آئے ابھی آپ مہر کو یہ بتاؤ کہ غریب آدمی اگر بار نکلے گا تو گھر میں آٹا کون پنچائے گا دھرنے میں کون جائے گا بنگلے والے جائیں گے غریب آدمی تو بہت مشکل جائے گا دھرنے میں جائے گا دھرنے میں وہ ہی جائے گا جس کا بھنگ بیلنس بھو دے آج کل تو مہنگائی اتنی ہے کہ پس ایک چھوٹی پی اتنا بھاری بڑھ جاتی ہے انسان کو کہ اپنا آٹا چین ہی کمائے گا وہ سالی دھرنے کیا کرے گا اور کوئی کوشٹن آپ کرنے چاہے پہنے شکریہ